السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایم ایر بکا دو ہزار بائیس کی کوششن پیپر ہیں جن کے سولیوشن ہم آپ کو دے رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے سے دیکھیں آپ کو چیزیں سمجھ میں آئیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ جامعہ کا جو اوبجیکٹیب ہے نا وہ کافی ایزی رہتا ہے بہت ایزی رہتا ہے اوبجیکٹیب کی اگر بات کریں لیکن اصل ان کا امتحان جو ہے جس کو یہ چیک بھی کرنا چاہتے ہیں وہ سبجیکٹیب کا اصل ہوتا ہے اوبجیکٹیب کو بہت ایزی کر دیا ہے اتنا زیادہ مشکل نہیں ہوتا ہے کیونکہ چالیس میں سے پہتیس کوش نمبر لانا یہاں پر بہت ایزی ہے لیکن سبجیکٹیب میں ان کا اصل امتحان ہے اور وہی پر وہ چیک بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس چیز کو ہم دیکھیں گے تو اوبجیکٹیو وغیرہ کی تیاری ہم سبجیکٹیو کی تو نہیں کرا رہے لیکن پھر بھی آپ حیل کریں گے اوبجیکٹیو وغیرہ کی اگر اوبجیکٹیو کی تیاری آپ کو کرنا ہے جو لیویل ہے وہ ایزلی سمجھو آسانی سے ہم آپ کا کرا سکتے ہیں باقی اگر آپ خود سے بھی تیاری کرنا چاہیں تو خود جامعہ کے پی وائی کیوز جو ہیں 2016 سے لیکن 2012 تک ان کو دیکھیں اور الگ الگ جگہوں کے پی وائی کیوز دیکھیں معلومات العامہ فیلہ دب العربی جو کتاب ہے میں ایک ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ جلدی کہ جامعہ کے ایم اربی کی تیاری کیسے کریں اور ایم ایو کے تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ضرور جوائن کرنا اوبجیکٹیو کے لیے اگر آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کریش کورس کو جوائن کر سکتے ہیں پرواز بیچ چل رہا ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں پر خاص کر جی نیو ڈیو یا سی او ٹی جو ہے جو اگزام ہوگا اس کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں لیکن جہاں بھی اوبجیکٹیو ہیں وہاں پہ بھی ہیلپ آپ کی ہو سکتی ہے تو یہاں پر پہلے سوال دیکھیں حملے کے بعد جو ہے بناپارٹ کی اب یہاں پر صرف چینجنگ کیا کی انہوں نے لینگویج میں چینجنگ کر دی پہلے سوال یہ اربیک میں آیا کرتے تھے اب یہ سوال انہوں نے آپ کے انگلیش میں کر دیئے جس کی وجہ سے ایک پرابلم بنی ہوگی بہت سارے بچوں کے لیے اور نہیں بھی بنی ہوگی easy بھی ہو گیا ہوگا بہت سارے لوگوں کے لیے تو ان کے جو قوات ہیں قواتو بناپارٹ نیپولین انہوں نے کب چھوڑا ایجپٹ کو حملے کے بعد تو حملہ کب کیا تھا 1798 میں اور 1801 میں چھوڑ کر چلے گئے تھے دو سال تین مہینہ ایسا کچھ کر کے رہے تھے آپ تھوڑا کنفرم کر لینا ٹھیک ہے 1798 میں آئے تھے اور 1801 میں چھوڑا تو صحیح جواب کیا ہوگا 1801 میں چھوڑ کر چلے گئے یہ ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھیں یہ گرامر کے بہت زیادہ کوششن آتے تھے لیکن اس بار شاید گرامر کے میں کہوں گا الگ الگ ڈال دی ہیں پہلے ایک ساتھ ہوتے تھے اب الگ الگ ڈال دی ہیں اور نئے بھی بنائے ہیں ٹھیک ہے which is correct sentence among the following نیچے دیے گئے میں سے کونسا صحیح ہے تو آپ دیکھیں یہاں پر حاضید داریسونہ زکیون ٹھیک ہے یہاں پر کیا پرابلم ہے یہاں اس والے سوال میں ایک concept تو آپ کا موصول صفت کا بن جائے گا تو موصول صفت کو اچھے سے پڑھ لیں اور ایک مقتدہ خبر کا concept ہے مقتدہ خبر کو اچھے طریقے سے پڑھ لیں آپ ہماری گرامر کی کلاس بیسک لیول کی چل رہی ہیں وہ جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر ہماری ویڈیوز بغیرہ آپ کو گرامر کی یوٹیوب پہ مل جائیں یا ان کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو concept دیکھیں حاضید داریسونہ اور زکیون یہ حاضید داریسونہ یہاں پر concept کونسا لگے گا آپ کا موصول صفت کا نات منعود کا ایڈجیکٹیب کا اور زکیون معنی مقتدہ خبر کا آپ کا یہاں پر concept لگے گا تو یہ غلط ہے کیونکہ حاضید داریسونہ داریسونہ جمع ہیں تو حاضید اس کی صفت آپ نہیں لاسکتے ہیں بلکہ آپ صفت نہیں ہے یہ اس میں اشارہ ہے اس میں اشارہ والا concept ہے تو اس میں اشارہ آپ کو حاضید نہیں لاسکتے ہیں بلکہ آپ کو کیا لگانا پڑے گا داریسونہ کے لیے حاضید داریسونہ کیا لانا پڑے گا کیا لانا پڑے گا حاضید داریسونہ ہیں تو آپ جمع کی خبر واحد کیسے لاسکتے ہیں تو اس کے لیے جمع لانا پڑے گا تو صحیح جواب کیا ہوگا اس طریقے سے پھر ہازانت دارسینہ تو غلط ہے ایراب وراب میں بھی پھر ہازانت دارسینہ ایراب میں غلط ہو گیا پھر اسکیہ پھر علق سے الگ غلط کر دیا یہ صحیح ہے یہ آپ کا صحیح ہے سب سے پہلے مصر پر حکمرانی کس نے کی ہے تو سب سے پہلے جب فرانس گئے اور اس کے بعد جو حکومت شروع ہوئی ہے تو وہ کون ہے آپ کے محمد علی پاشا یہ کب بنے انیس سو پانچ میں کب بنے تھے انیس سو پانچ میں اور اٹھار سو ستانوے انیس سو پانچ انہی دو ڈیٹ سے جو ہے آپ کا جو نحضہ مصریہ ہے نحضہ عدبیہ ہے اس کی شروعات مانی جاتی ہے which is correct sentence ہمگدہ following ان میں صحیح کیا ہے تو زلل مدرسونہ زللہ کس میں سے ہے زلل مدرسونہ واقفینہ یہ اصل صحیح ہے زلل مدرسونہ واقفینہ کیونکہ اس کی خبر جو ہے وہ منصوب ہوا کرتی زلل مدرسونہ واقفینہ اس کے بعد which is the oldest Arabic newspaper ان میں سب سے پرانا نیوز پیپر کونسا ہے اگر آپ نے پڑا ہوگا ہمارے ساتھ رہے ہوں گے یا پی وائکوز وغیرہ بھی پڑے ہوں گے تو آپ کو اچھے سے ایزلی آپ کے اس کو کر سکتے ہیں آسان رہتا ہے چامیہ کا objective کافی آسان رہتا ہے تو اس میں سے پرانا کیا ہے جریدت الوقائل میں سریعہ جو کی کب نکلا آپ کا 1828 میں پہلا عربی جریدہ ہے یہ اس کے بعد ان میں سے کونسا فعلے نہیں نہیں ہے لا تدھب فعلے نہیں لا تخرجی فعلے نہیں لا تخرجنا یا لا تخرجننا یہ آپ کا کیا بن جائے گا لا تخرجننا یہ آپ کا فعلے نہیں بن جائے گا لیکن لا تدھبونا یہ آپ کا فعلے نہیں بنے گا لا تدھبو ہوتا ہے اس سے بنے گا لیکن لا تدھبونا یہ فعلے نہیں نہیں ہیں فعلے نہیں نہیں ہیں ٹھیک ہے سب سے لمبا پیرامیڈ احرام جو ہیں وہ کہاں پر موجود ہیں تو آپ کے ایجپٹ میں موجود ہیں غیزہ کے ایجکٹ میں موجود ہیں ٹھیک ہے اور ان کے نام وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں تو کہاں پر موجود ہیں ایجپٹ میں موجود ہیں تو ان کے کچھ سوال جامعہ کا ایک الگ کنسیپٹ ہے جو کہنی آتا ان کے کچھ سوال جو ہیں ورلڈ جی کے کے مطالق آ جاتے ہیں ورلڈ جی کے نہیں بلکہ عرب عرب ورلڈ جی کے جی کے عباوڈ عرب ورلڈ میں تھوڑی گہرائی میں چلے جاتے ہیں وہ ہم کنٹریز اگرہ ارگنیزیشن وغیرہ پڑھتے ہیں لیکن وہ اس طریقے کی چیزیں بھی پوچھ لیتے ہیں جی سے سب سے لمبی دریہ کہاں ہے عرب میں اس سے پہلے کوشن آپ بھی وائکوز دیکھو گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا جامعہ کے ہی تو یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے تو جی کے عباوڈ عرب ورلڈ بڑی ندی بڑا پہاڑ بڑا دریہ بڑا پیرامیڈ اس طریقے سے سوال ان کے بھی پوچھے جاتے ہیں جامعہ میں یہ ہو جاتا ہے ان میں سے کون فیلے عمر ہے تو ترمینہ یرمینہ یرمیانے نہیں ہیں بلکہ ایرمینہ جو ہے وہ آپ کا فیلے عمر ہے ایرمینہ جو ہے آپ کا فیلے عمر ہے بی ایرمیک والے اگر ویڈیو دیکھ رہے ہو تو رمہ ایرمین سے گردان لکھ لینا ماضی کی بھی مزارعے کی بھی اور فیلے عمری کی بھی تیار کر لینا ٹھیک ہے آتا ہے بہت یہ تو ہم بتاتے رہتے ہیں جسیرات الاربیہ ہمیں سب سے بڑی کنٹری کونسی ہے تو کوئیت ہے نہیں بلکہ آپ کا کینگڈم آف سعودی عربیہ ہے یمن بھی یہاں سے چھوٹا ٹپکا ہوا ہے اور کون کون اوپر تھا ٹھیک ہے چھوٹے چھوٹے ہیں یہ سارے چھوٹے چھوٹے ہیں تو سب سے صحیح جواب کیا ہوگا kingdom of سعودی عربیہ سب سے بڑا ہے which is correct sentence among the following صحیح sentence کیا ہے عدد مادود میں سے ہماری ویڈیو ایک ہے یوٹیوب پہ پڑی ہو اس کو دیکھ لینا ٹھیک ہے ہمیشہ کیلئی concept clear ہو جائے گا ورنہ آپ join کرو بی اے والے ہمارا subjective کا course join کرو اہمے والے ہمارا course join کرو سب clear ہو جائے گا انشاءاللہ reach on the following تو اندی خمسوں ملفین غلط اندی خمساتوں ملفاتین یہ صحیح ہے خمساتوں ملفاتین تو کوئی کہے گا کہ یہ ملفات خمساتوں کیوں آیا تو اگر واحد دیکھنے کی کوشش کرو ملف کی تو ملف ہے یعنی مذکر کی شکل میں ہے تو اس کی وجہ سے اندی خمساتوں ملفاتین آیا کیا آیا اندی خمساتوں ملفاتین کیونکہ تین سے لے کے نو تک کیا آتا ہے کیا آتا ہے آپ جو عدد لے کر آئیں گے آپ جو مادود لے کر آئیں عدد لے کر آئیں گے وہ ایک آپ کا مخالف آئے گا ٹھیک ہے وہ آپ کا مخالف آئے گا اور جو مادود آئے گا وہ آپ کا جمع مجرور آتا ہے ملفاتین جیسے جمع مجرور اور اس کے مخالف ہوگا چونکہ ملفات جو ہے حقیقت میں مذکر ہے تو خمساتوں اس کا مونس لے کر لائے گا خمسطو اس کا مہنس لے کر مجھے پتا ہے بہت بچوں نے اس میں غلطی کی ہوگی لیکن صحیح جواب اندی خمسطو ملف فاتح نے اگلا دیکھیں تو ابھی جو بادشاہ ہیں وہ کون ہے کنگ سلمان بن عبدالعزیز ہیں ہمارے نوٹس میں اس کو بتایا جاتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے سعودی عربیہ کے بارے میں ڈیٹیل میں کی کون سے نمبر کے بادشاہ ہیں یہی بتانا یہ سلمان بن عبدالعزیز کون سے نمبر کے بادشاہ ہیں اس کو یاد کریں گے کنوکشن کے معنی کیا ہوتے ہیں دیکھیں آئی ایزی ہے آپ کو الگ الگ جگہوں پر دیکھ جاتا ہے تو اس کا صحیح جوار ہوگا حفلت توزیعی شہادات کیا ہوگا حفلت توزیعی شہادات اس کا صحیح جواب ہوگا حفلت توزیع شہادات بہت پرانا گھیسہ پیٹا کوششن ہے ازہر یونیورسٹی کب بنائی گئی تو ازہر یونیورسٹی آپ کی 970 میں بنائی گئی کب بنائی گئی 970 میں بنائی گئی جامعہ کے اوبجیکٹیب کیلئے اگر بات کروں میں نا تو ایک کتاب بس پکڑ لو المعلومات العامہ فیل عدب العربی صرف ایک کتاب پڑھ لو اور پی و آئی کیوز پکڑھ لو بس اپنے جو آپ کے پی و آئی کیوز ہیں یا اور کے بھی پی و آئی کیوز لگیں تو پڑھ لو آپ کے پی و آئی کیوز اور معلومات العامہ فیل عدب العربی منیمم بتا رہا ہوں اس سے کام ہو جائے گا معلومات العامہ فیل عدب العربی اور آپ کے پی و آئی کیوز جامعہ والے سولہ سے بائیس تک بس آپ کا کام ہو جائے گا ٹھیک ہے پی و آئی کیوز کی ویڈیو وغیرہ ہم نے بنائی ہیں دیکھ لینا ان کی بھی کافی بنا دی ہیں تو اس کی صحیح جاب کیا ہوگا نو سو سکتر ایسوی میں آزار یونیسٹری کو قائم کیا گیا یہ عدب سے دیکھیں نازک الملائکہ ایک عراقی پویٹ ہے ان کی وفات کہاں پر ہوئی ہے تو ان کی وفات آپ کا قاہرہ کے اندر ہوئی ہم بتاتے ہیں ایسے لوگ جو باہر کہتے ہیں مصر میں ان کی وفات ہوئی جن میں سے ابھی ایک سوال ابھی خلیل متران کے بارے میں آئے گا انہی میں سے آپ کے جمیل بسینہ ہیں انہی میں سے آپ کے علیمت باکتیر ہیں انہی میں سے آپ کے جو ہیں ابن خلیل دور ہے ہمیں اسے لوگوں کو بتاتے ہیں آپ جائیں تو کریں ہمیں ٹھیک ہے نازک الملائکہ جو ہیں قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے کہاں پر قاہرہ میں ان کی وفات ہوئی ہے تو تصنیہ کیا ہے آسا کا تصنیہ کیا آئے گا تو آسا کا تصنیہ یہ آپ کا آسوانے آئے گا تو جہاں پر حروف مطلع وغیرہ ہیں اسمائی مطلع وغیرہ ہیں ان کی تصریف وغیرہ کیسے ہوتی ہے ان کی تعلیل کیسے ہوتی ان کی جمع واحد تصنیہ کیسے بنتی یہ کنسیپ ذرا پڑھ لینا نوحل واضح میں ضرور دیا ہوگا اور وہیں سے یہ پوچھتے ہیں شاید شاعر القطرین دو شہروں والا شاعر کس کو مانا گیا کون ہے یہ آپ کے خلیل مطران تو خلیل مطران کی وفات کہاں پر ہوئی ہے ان کی وفات بھی آپ کا قاہرہ کے اندر ہوئی ہے کہاں پر ہوئی ہے قاہرہ کے اندر غراب غراب اب یہ کونسا کنسیپٹ ہے اس کے اور بھی دو تین کوشن ایسے پوچھے گئے ہیں یہ کنسیپٹ ہے کہ وہ جمع جو تھوڑا سا عجیب طریقے سے آتی ہیں اپنے وزن سے ہٹ کے آتی ہیں یا قیاس جو قائدہ ہیں اس قائدے سے پرنسیپل سے ہٹ کے آتی ہیں تو اس طرح کے الفاظ کو آپ جمع کرو یاد کرو خود اسی کا غراب غراب کی جمع غربان آپ دیکھو گے نا جب جا کے گوگل وغیرہ پہ یا کہیں کتاب وغیرہ میں تو آپ کو اور بھی جمع ملیں گی کہ کون کون سی جمع ہیں جو ایسی بنائی گئی ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ان کو نظر رکھیں گے جمع وغیرہ جو غیر قیاس اور ہر کنسیپٹ میں جامعہ والے کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمیں دیکھتا ہے ہر کنسیپٹ میں جو اس کے ایکسیپشن ہوتے ہیں ایک دو تین ہر واقعے میں ہر قائدے میں کیونکہ ہر قائدے میں کچھ نہ کچھ ایکسیپشن ہوتے ہیں تو یہ لوگ نا ایکسیپشن سے کوششن بنانے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سمجھنی کوشش کرنا تو غراب کی جمع کیا ہے غربان کا ہوا ٹھیک ہے ملائکہ وشیعتین یہ پی ایش ڈی میں آیا تھا جی نیو کہ ملائکہ وشیعتین کس کا دیوان ہے تھوڑا ڈیپ ہو گیا یہ آپ سے نہیں پوچھنا تھا یہ ٹھیک ہے تو کس کا ہے عبدالوحاب البیاتی کا عبدالوحاب البیاتی کا کس کا ہے یہ آپ کا ملائکہ و شیعتین دیوان کس کا ہے عبدالوحاب المیاتی کا تو اگر ایسے کوششن کو حل کرنا ہو تو آپ ایم اے کے جو پی وائی کیوز کے ایکسپلینیشن ہے وہاں سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ یا کچھ یو جی سی کی پی وائی کیوز کی ایکسپلینیشن بھی دیکھ لینا اس سے بھی کام ہو جائے گا ہکایت المہجر جو ہے کس کی کتاب ہے ہکایت المہجر جو ہے آپ کا عبدالمسیح حدداد کا یہ سب آ چکا ایسی کوششن ہے یو جی سی کے حساب سے تو یو جی سی کے پی وائی کیوز بھی تھوڑے بہت دیکھ لینا ہکایت المہجر کس کی ہے آپ کا عبدالمسیح الحدداد کے قاموس کے معنی کیا ہوتے ہیں قاموس کے معنی ہوتے ہیں البحر المحیط کے یعنی گریٹ اوشین کے بہت بڑا سمندر قاموس کے معنی ہوتے ہیں گریٹ اوشین کے معنی قاموس کے معنی ہوتے ہیں شاعر العروبہ کس کو کہا جاتا ہے تو مطلب عروبہ شہر کا شہر کا شاعر تو کس کو کہا گیا یہ آپ کا شاعر العروبہ کس کو کہا گیا آپ کا رشید سلیم الخوری کو کہا گیا شاعر العروبہ بلکہ شاعر القرية کہا گیا گاؤں کا شہر دہاد کا شاعر اس کو رشید سلیم الخوری کو جبکہ ان کے بھائی ہیں ان کو شاعر المدنیہ کہا جاتا ہے شاعر المدنیہ ہے شاعر المدنی کہا جاتا ہے وہ کون ہے قیسر سلیم الخوری تو یہاں پر صحیح جواب کیا ہوگا رشید سلیم الخوری مارت النومان مارت النومان is the birth place of مارت النومان جو ہے کس کی جائے پیدائش ہے تو آپ کا ابوالعالی المعاری کی جائے پیدائش اگلی سوال ہے یہ بلاغہ سے کچھ کوششن آپ دیکھو بلاغہ اس لیول کی جس لیول پر یہاں پر آیا ہے ہم نے یہ پڑھا دیا ہے سارا جناس کس کے معنی ہوتے ہیں جناس کا معنی ہوتا ہے مشارکت شہین فی صفح یہ تشبیح ہوتی ہے تزمین النصر شیر یہ اختباس ہوتا ہے لکھ لینا اس کے بعد توافق الفاصلتین فی الحرف الحخیر یہ سجا ہوتا ہے جبکی تشابہ اللفظین فین نت کی وختلافوں فی المعانا یہ ہوتا ہے جناس ٹھیک ہے یہ کیا ہوتا ہے آپ کا یہ آپ کا جناس ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ جناس ہوتا ہے مطلب آپ لکھو گے ساہ ایک ہی لفظ میں ساہ فر ساہ لکھو گے ساہ کے معنی نالگ ہو گے اور یہ ہم پڑھا چکے ہیں اچھے طریقے سے ہم اپنے بلاغہ میں امنگ فالوئنگ وچھ وائٹ ہیلز اسپین ان میں سے کون جو ہے اسپیل سے تعلق رکھتے ہیں اندلس سے تو اندلس سے کون تعلق رکھتے ہیں ابو نواز بغداس سے بہتری جو ہیں آپ کے شام سے متنبی شام سے یا بغداس سے دونوں سے کہہ سکتے ہو کیونکہ شروعات پیدا اس تو محکوفہ میں ہوئی عراق سے اور اس کے بعد شام میں چلے کے شامی مانے جاتے ہیں پھر اب ابن زیدون جو ہیں وہ آپ کے اندلس کے شعارہ میں سے آتے ہیں تو اندلس کے شعارہ میں سے یا اندلس کے لوگوں میں سے کون کون آپ یاد کر لو ابن حانی ہیں ابن زیدون ہیں ابن خفاجہ ہیں ابن خطیب الاندلسی ہیں اسی طریقے سے آپ کا اور آپ کا ابن عبدربی ہی ہیں ابن حزم ہیں ابن تفیل ہیں ابن شہید الاندلسی ہیں اسی طریقے سے ولادہ ہیں حمدونہ ہیں حفظہ ہیں یہ تمام کے تمام ابن باجہ ہیں یہ کہاں اندلس سے تعلق رکھتے ہیں یقظت السباح کس کا دیوان ہے یہ سب ایزی کوششن ہے آپ کو لگے گا مشکل ہے لیکن آپ ہمارے ساتھ آوگے تھوڑا سا یاد کر لوگے یاد کرا بھی دے جائیں گی یہ موٹے موٹے کوششن ہے کس کا ہے عباس محمود العقاد کا عباس محمود العقاد کا what is the title of حمام ابن غالب ابن غالب جو ہے کا title کیا ہے ابن حمام بن غالب کا لقب کیا ہے تو فرزدک جو ہے فرزدک کا نام ہے حمام ابن غالب اختل کا نام کیا ہے جریر کا نام کیا ہے جاہیز کا نام کیا ہے ان سب کے نام یاد کرنا اور یہ ہم ایزلی آپ کو اتنا تو یاد کرا ہی دیتے ہیں what is تشبیح تمثیلی بہت detail میں پڑھایا ہے ابھی ایمے والوں کو یہی تشبیح تمثیلی کیا ہے تو تشبیح تمثیلی کیا ہے یعنی اس میں ایک scene create کیا جا رہا ہو ایک منظر create کیا جا رہا ہو تو وہ آپ کا کیا ہوتی ہے وجہ تشبیح تمثیل ہوتی کیا ہوتی ہے وہ تشبیح تمثیل ہوتی ہے ایمے والوں کو بہت detail میں پڑھایا ہے آپ جوائن کر سکتے ہو چاہیں جہاں کے بھی ہو ایمی والے بھی جوائن کر سکتے ہو جینی والے جو تیاری کر رہے ہیں سیو ٹی پی جی عربک کی تیاری کر رہے ہیں جامعہ کی تیاری کر رہے ہیں آپ جوائن کرلو ٹھیک ہے objective کو اچھے طریقے سے کور کرا دیا جائے گا who put the dots چنانچہ کس نے عربک الفابیٹس پہ الفاظ العربیہ پہ من شکل نقاط نقاط کس نے لگائے ہیں تو نقاط لگائے ہیں آپ کے حجاج ابن یوسف نے حجاج ابن یوسف نے اس کو اچھے سے سمجھائے یہ دیکھیں مدد تیدائی کا نحوہم احتفان کامت دہیمہ ہلائیم بلہیباتی یہ آپ نے اپنے ہاتھ کو فیلایا ان کی طرف ایسے دونوں طرف یہاں پر ایک سولی دی ہوئی ہے کوئی سولی والے کو تشبیح دی جا رہی ہے جیسے آپ ان کو ہدیہ دے رہے ہو تو سولی دینا ایک بری چیز ہے لیکن اس کی تشبیح دی گئی کہ آپ گویا کہ ان کو ہدیہ تحیب دے رہے ہو دونوں ہاتھوں سے فیلا کے تو اس کو کیا کر دیا گیا تذیر المشبہ مشبہ کو خوبصورت بنا دیا گیا کیا یہ اغراض تشبیح سے کوششن ہے یہ بھی پڑھا دیا جا چکا ہے ایمے والوں کو اندلیب کا پلورل ورڈ کیا ہے تو اندلیب کا پلورل ورڈ جو ہے آپ کا انا دلائے گا انا دلائے گا ان میں سے کون توفیق الحکیم کا ڈراما یا مسرحیہ نہیں ہے تو براقصہ مشکلت الحکم ہے آہلالکاف مشہور ہے 1933 میں نکلی سب سے مشہور ہے یہ شہرزاد بھی ہے لیکن ماساتو زینب ان کا نہیں ہے بلکہ ماساتو زینب جو ہیں علی احمد باکسیر کا ہے کس کا ہے علی احمد باکسیر کا آپ جوائن تو کرو یا آپ کو بڑے بڑے کوششن لگیں گے لیکن آپ گرہ ہمیں جوائن کر لیں گے یہ بڑے کوششن نہیں ہے دیپ کوششن نہیں ہے ایزلی آپ کو سب کور کرائے جا سکتا ہے تو توفیق الحکیم کا ڈراما کونسہ نہیں ہے ماساتو زینب ان کا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے علی احمد باکسیر کا ہے اس کے بعد دیکھیں دی نیشنل فلیگ آف لبنان یہ ایک نئی چیز ہے نیا کوششن ہے حالانکہ آپ کو پتا ہوگا جب کنٹریز کے بارے میں پڑھاتا ہوں تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ دیکھیں فلیگ وغیرہ پہ بھی نظر نکھنا فلیگ وغیرہ کی مطالق بھی کوششن پوچھا جا سکتا ہے آپ کو آگے آنے والے سمیں میں اردے کو پوچھا گیا تو لبنان کا جو نیشنل فلیگ ہے اس میں کس کا درخت ہے شجرت الارز ہے وہاں پر کیا ہے چاول کا درخت ہے شجرت الارز ہے اوپر جو ہے بیچ میں سفید ہے پھر نیچے آپ کا لال ہے اور جو سفید ہے وہاں پر آپ کا یہ درخت لگایا گیا ہے شجرت الارز زکا ٹھیک ہے چاول کا درخت امنگ دا فالوئنگ بکس نیچے دے گئی کتابوں میں سے وچے ون از نوٹ علی احمد باکسیر ڈراما علی احمد باکسیر کا ڈراما نہیں ہے عودت الرح جو ہے توفیق الہکیم کی مشہور نوبل ہے حاروت ماروت جو ہے انہی کی ہے مہ ساتھ و زینہ بھی نہیں کی ہے علی احمد باکسیر کی ہے حاروت ماروت بھی ہے یہ سب اگزام میں آ چکی ہیں عودت الرح جو ہے وہ توفیق الہکیم کا مشہور ڈراما ہے جہاں سے آپ پہنچ سکتے ہو ٹھیک ہے تو الیمنیشن پروسس میں بھی یہاں پر اچھے طریقے سے ہو جائے گا کیوں کیونکہ توفیق الہکیم کی مشہور کتاب ہے یہ عودت الرح سب سے مشہور کتاب ہے آہل القحاف جتنی مشہور ہے اتنی مشہور عودت الرح بھی ہے آہل القحاف ڈراما ہے تو یہ نوبل ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے صحیح جواب کیا ہوگا عودت الرح ان کی کتاب نہیں ہے ان عربک کی یہ بھی اگزام میں آ چکا ہے قی کیا ہے قی قی تو قی آپ کا ورب ہے کی بچو ٹھیک ہے بچو بچو قی معنی واقعی عقی وقائد معنی بچنا تو یہ بچانا which among the following is not a famous market of the Islamic period تو من اسواقل جاہلیہ اسواقل جاہلیہ میں اسے نہیں ہے بس انگلیش میں کر دیا گیا سوک اوکاز ہے سوک مجنہ ہے سوک زلمجاز ہے لیکن سوک زلکتہ نہیں ہے سوک زلکتہ نہیں ہے what is the meaning of Arabic word حد حدہ حددن کے معنی کیا ہوتے ہیں حددن کے معنی ہوتے ہیں جو آپ کا یہ حدود یہ پکچی ہے اس کی آواز کو حد حدہ بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے حد حدہ بولا جاتا ہے اس کی آواز کو بولا جاتا ہے کیا بولا جاتا ہے اس کی آواز کو اراک borders the kingdom of Saudi Arabia from the side تو عراق جو ہے عراق یہ Saudi Arabia اور عراق یہاں پر واعتے ہیں عراق تو یہ کہاں پر ہوا آپ کا north میں تو کچھ countries ہیں ان کے جیографی وغیرہ پر نظر ڈال سکتے ہو کی بورڈر میں کون کون ہیں سعودی Arabia کو خاص کر یہاں پر یہ عراق بن جاتا ہے یہاں پر یہ کچھ اور بن جاتا ہے تو ایسے نظر ڈالیں گے تو آپ کی concept آپ کے clear ہو جائیں گے کوئی difficulty والی بات نہیں ہوتی ہے تو آپ mapping وغیرہ بھی تھوڑی کر لینا Middle East کی سعودی Arabia کے جو بورڈر میں سے اور آتے ہیں کسی اور کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے Yemen کہاں آتا ہے Kuwait کہاں آتا ہے Qatar کہاں آتا ہے Bahrain کہاں آتا ہے شاید یہ East میں آتے ہیں شاید Yemen آپ کا South میں آ جاتا ہے تو ایسے ان کو بھی دیکھ لینا پچھے طریقے سے ٹھیک ہے تو صحیح جو آپ کیا ہوگا North کیونکہ میں نے کیا باتا ہے یہ سعودی Arabia ہے اور یہاں پر عراق بنتا ہے جو کی آپ کا North بن جائے گا بتریق کی جمعہ جس کے معنی پنگوین کے ہوتے ہیں تو اس کی جمعہ کیا آتی ہے تو بتریق کی جمعہ آپ کی کیا آئے گی تو آپ کا یہ اسی طریقے کا کوششن ہے جو میں نے بتایا کہ مطلب جمعہ وغیرہ کے مطالق سوال آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم دیکھیں کیا سوال پوچھا گیا کہ بتریق کی جمعہ کیا ہے بتریق کی معنی ہوتے ہیں پنگوین کے تو بتریق کی جمعہ بتاریکہ نہیں ہے باتاریکہ نہیں ہے لیکن بطارقہ اور بطاریک بطاریک ہے اور اسی طریقے سے ایک اور آتی ہے بطاریک کر کے یہ تین جمع ہیں اس کی ٹھیک ہے تو ان دونوں میں سے ایک ہوگا یاد رکھیں ان دونوں میں سے ایک ہوگا اور مجھے نہیں پتا انسرگی میں کیا دیا ہوگا لیکن ہم نے دیکھا تو اس کی وجہ سے یہ نکلا یہ دیکھیں ایک طریقے کا سوال ہے جی کہ اس میں سے آتا رہتا ہے تعداد کے حساب سے پاپولیشن کے حساب سے جو ہے عرب کا سب سے بڑا کنٹری کونسا ہے تو آپ کا ایجپٹ بن جاتا ہے کونسا بن جاتا ہے یہ مجھے اسمالشٹ یا اسمالشٹ ٹھیک ہے یہ کوششن ہے آپ کے لیے یہ دو کوششن کو حل کرنا تعداد کے حساب سے سب سے چھوٹا کونسا ہے اور اسی طریقے سے یہ کمنٹ میں بتانا شکرن جزیلہ جزاکم اللہ خیر و حاصلہ جزا بارک اللہ حفیقم